اسلام علیکم فسٹر آج آپ کا لیکچر نمبر تھری ہے جس میں ہم نے پڑھنا ہے نظریہ تخلیق ربانی نظریہ تخلیق ربانی کے مطابق ہے کہ ریاست کو معاشرے نے یا افراد نے خود تخلیق نہیں کیا بلکہ ریاست کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے حکومت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حکمرانوں کو دی جاتی ہے اور حکمران جو ہیں اپنی دیانتداری کے ساتھ جو ریاست کی شعبی ہیں ان میں عمام کے لئے قانون سادھی کرتے ہیں اور اصل میں جو اقتدارِ آلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے اس نظریہ کے جو سپورٹر تھے وہ کہتے ہیں کہ مختلف مذاہب کی روشنی میں اس نظریہ کی وہ تاقید بھی کرتے ہیں اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں مثلا دوریت کو اگر آپ دیکھیں تو خدا ہی حکمرانوں کو مقرر کرتا ہے اور مارتا ہے دوریت کے مطابق حکمران کی جو اطاعت کرنا ہے وہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے اور حکمران صرف خدا کے سامنے جواب دے عوام کے سامنے جواب دے نہیں ہے یہ نظریہ جو جس بات کو ڈسکس کرتا ہے کہ تمام اختیارات اور طاقت کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے عوام نہیں ہیں بلکہ وہ حکمرانوں کے پاس خدا کی امانت ہوتے ہیں اور جو کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے دراصل خدا کا جو بھی قانون سادھی وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اور ان کے ارشادات کے مطابق کرتے ہیں اس نظریہ کے جو مین پائنٹس ہیں وہ ہیں کہ ریاست کی تخلیق وہ خود اللہ تعالیٰ نے کی ہے حکمران خدا کا نامزد کرتا ہے حکمران صرف اللہ تعالیٰ کو جواب دے عوام کو نہیں ہے اس طرح جو آپ کا حکمران ہوگا ریاست کا وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہوتا ہے اسٹیٹ میں اس کے اطاعت کرنا ہمارا فرض ہے حکمران کی حکم عدولی کا مطلب ہوگا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کی ہے حکمران جو ہے مطلق الانان ہوتا ہے اور اس کے اختیارات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا یہ اس کے اہم پائنٹ سے اس پہ بہت سارے لوگوں نے اس پہ کرٹسزم بھی کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بلکل غیر منطقی نظریہ ہے کہ اکل اس بات کو کو بلکل تسلیم نہیں کرتی کہ ایسے حکمران کی اطاعت کی جائے جو ظالم ہو جابر ہو بد کردار ہو نا اہل ہو اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے کریم ہے اور وہ کس طرح سے عوام پر جابر اور ظلم کر سکتا ہے اسے بہت سارے مفقرین نے غیر جمہوری بھی کہا ہے کیونکہ ریاست کے معاملات اور اداروں کی تشکیل میں عوام کی عدم شرکت ریاست کے جمہوری تصور کی نافی کرتی ہے نظریہ تخلیق ربانی کے مخالف اس کو غیر تاریخی نظریہ جو ہے وہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ریاست کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کیے اور باشا کو خدا نے نامزد کیا ہے ہمارا آج کا لکچر جو ہے وہ ختم ہو گیا کل ہم نظریہ قوت دسکس کریں گے اللہ حافظ